بسم اللہ الرحمن الرحیم کرونا وائرس سے جن مسلمانوں کا انتقال ہو رہا ہے اس سلسلے میں لوگوں کے ذہنوں میں کافی غلط فہمیاں ہیں تو اس سلسلے میں دالو نفتہ فرنگی مہل لفنوں میں لفنوں کے سید آیاز احمد صاحب نے اس سلسلے میں فتوہ چاہا اور انہوں نے اس میں یہ سوالات کیے کہ اگر کرونا وائرس سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ان کو قفنانے اور ان کو غسل دینے اور دفنانے کا کیا طریقہ ہوگا تو اس سلسلے میں یہ فتوہ آپ نے ایمیل سے جاری کیا گیا کہ اگر کرونا وائرس سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اسے غسل دیا جائے گا لیکن اس کا طریقہ یہی ہے کہ جس طریقے سے ڈاکٹر اس کو پلاسٹک کے بیگ میں پیک کر کے دیں گے تو وہی اسی کی اوپر بس پانی بہا دیا جائے گا اور اسی پیکنگ کو قفن مان لیا جائے گا اور یقینی طور پر نماز جنازہ بھی ہوگی اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا بھی جائے گا اور جو جنوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ اس سے کوئی مرض پھیلے گا تو ان کو اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے کیونکہ WHO کی گائیڈ لائن یہ سلسلے میں بہت کلیر ہیں کہ ایک بار ان انسان مر جاتا ہے دفنا دیا جاتا ہے تب پھر کوئی بھی وائلس یا بیماری دوسروں کو نہیں لگ سکتی ہے تب پھر کوئی بھی ہوگی amی کریں موسیقی